بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوگی اس وقت ہماری بہت ساری مائے بہنیں اپنے بداخلاق اور بدزبان شوہروں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں اور اپنی زندگی کی نسبت نالہ ہیں اور شکایت کرتی ہیں میں اس ویڈیو میں بارہ ایسے پوائنٹس بتاؤں گا جن کو اپلائی کر کے وہ اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں یا کم از کم اس سے مقابلہ کر کے مایوسی سے بچ سکتی ہیں سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ انتہائی ضروری ہے کہ جو اس اخلاق کے مالک لوگ ہوتے ہیں وہ اسی حوالے سے روحانی طور پر بیمار ہوتے ہیں اور جو شخص بیمار ہوتا ہے اسے غصے کی نہیں بلکہ محبت کی ضرورت ہوتی ہے ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے ہماری مائے بہنیں اگر اس طرح کے مسائل کو فیز کریں تو غصہ کرنے کی بجائے اپنے اندر محبت اور ہمدردی کا احساس پیدا کریں اپنے حق سے دفاع کرنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے لیکن بعض اوقات اپنا حق حاصل کرنے کے لیے مناسب وقت مناسب فرصت اور مناسب طریقے کا انتظار کرنا پڑتا ہے لہٰذا ہماری مائے بہنیں جب اس طرح کے مسائل کو فیز کریں تو یا خاموشی اختیار کریں یا اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور مناسب وقت اور مناسب طریقے سے اپنے شوہر کو اس کی غلطی سے آگاہ کریں اس بداخلاقی اور غصے کے بعد بیٹھ کر اپنے ساتھ کیلکولیشن کریں کہ کیا آپ اس میں قصوروار ہیں یا نہیں اگر قصوروار ہیں تو آئندہ اپنے اس کام کو ریپیٹ نہ کریں اگر آپ کا شوہر بدتمیزی یا بدزوانی کرتا ہے تو آپ قطعاً اس رویہ سے پرہیز کریں کیونکہ آپ کا یہ رویہ اسے پرووک کر سکتا ہے کہ وہ اپنی یہ حالت یہ بدتمیزی اور بداخلاقی جاری رکھیں جب ان کا موٹ صحیح ہو حالات اچھے اور خوشگوان ہو تو پہلے ان کی تعریف کیجئے ان کی اچھی کوالیٹیز ان کے لیے بیان کیجئے اور انہیں بتائیے کہ ایک شخص جو ان اچھی کوالیٹیز کا مالک ہے اس کے لیے بداخلاقی کرنا اور بدزوانی کرنا خود اس کی شخصیت کی توہین ہے اگر آپ کا شوہر بداخلاق اور بدزوان لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو کوشش کیجئے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا انٹریکشن زیادہ ہو اور اچھے لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو اچھے اور بااخلاق فیملیز اور لوگوں کے ساتھ آنا جانا بڑھا دیں اور ان سے دوستیاں بڑھائیں کیونکہ دوستی کا اثر انسان کی ذات پر انسان کی شخصیت پر اور انسان کے اخلاق پر بہت گہرا ہوتا ہے اگر مالی مشکلات کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو آپ ایسی باتیں کیجئے کہ تاکہ آپ کے شوہر کو یقین ہو جائے کہ آپ زندگی کے ہر مرحرے میں اور ہر مشکل میں اس کا ساتھ دیں گے رشتہ داروں اور فیملی میمبرز میں اس کی تعریف کیجئے اس کی اچھی کالٹیز اس کے سامنے بیان کیجئے اور تنہائی میں اظہار محبت سے ہرگز غفلت نہ کریں بداخلاقی کے حوالے سے معصومین کی احادیث ان کے لیے بیان کیجئے البتہ اس انداز میں تاکہ ان کو محسوس بھی نہ ہو اور انہیں اس بات کا علم بھی ہو جائے کہ ان کا یہ عمل کس قدر مزمت شدہ ہے یہ بات یاد رکھئے کہ کوئی بھی مرد ہر حوالے سے پرفیکٹ نہیں ہوتا ہر مرد میں کسی نہ کسی حوالے سے کنزوری یا خانی موجود ہوتی ہے لہٰذا اپنے شوہر کو دوسرے مردوں کے ساتھ کمپیر نہ کریں کیونکہ اس وجہ سے آپ میں مایوسی ایجاد ہو سکتی ہے اور یاد رکھئے اس بداخلاقی اور بدزبانی کے نتیجے میں جو آپ کا حق ضائع ہوگا اللہ کسی کا حق ضائع ہونے نہیں دے گا یا اللہ آپ کی مشکلات آسان فرمائے گا یا آپ پر مشکلات آنے سے پہلے ہی ٹھال دے گا یا آپ کے دوسرے امور میں آسانیہ پیدا کر دے گا یا آپ کو آخرت میں اس کا بہترین عجر و ثواب عطا کرے گا امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوئی ہوگی اپنا خیال رکھئے اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ